پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڈ ڈالر کی قسم منظور آئی ایم ایف کا اعلامی اچاری کہا گیا پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کیا پاکستان نے کلز پروگرام کے اہداف کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں کی کلز پروگرام کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی کی شرحہ دو فیصد تک پہنچ رہی ہے مہنگائی کی شرحہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے پاکستان کے خالص ذر موادعہ کے زخائر چار اشاریہ پانچ سے بڑھ کر آٹھ ارب ڈالر ہو گئے تورائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسمنٹ نے اہم کردار ادا کیا انصداد بدونوانی کے اداروں کو مصبوط بنانا ہوگا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نادار طبقے کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے ذرائع وزارت خزارہ کے مطابق پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی کس طرح ہفتے ہی ملنے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعبون مزید بڑھانے پر اتفاق مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رف پر اتمنان کا بھی ظہار وزیراعظم نے آلہ سطح کا سعودی واف پاکستان بھیجنے اور دورہ سعودی عرب میں شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا اہم ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کرزوں کا جال موت کا پھندہ بن گیا ہمارے سامنے مہنگائک کا شدید مسئلہ ہے ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالم اقتصادی فورم کے اختصامی سیشن سے خطاب کہاں ہمارے گیس کے زخائر تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے آج وفا کی قبیلہ کا اجلاس طلب کر لیا شیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا فیصلہ آچ متوقع شیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوہر خان کہتے ہیں کسی سے کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات کے لیے بات کرنے کا اختیار کسی نمائندے کے پاس نہیں پارٹی میں خلافات رائے ہو سکتی ہے یہ کینگز پارٹی نہیں اپوزیشن لیڈر امار ایوب کہتے ہیں آئینو کانون کی بالا دستی کے علاوہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا نائب وزیراعظم کا کوئی عہدہ نہیں اس آگدار خود کو شہنشائے ہن ڈیکلیار کرتے ہیں عام انتخابات میں اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئیں یہ عوام کی رمائندہ پارلیمان ہے یا اسٹابلشمنٹ کی تدیر دی گئی پارلیمان مولنف فضل رحمان کی قوم اسمبلی کے فلور پر تندو تیز سوالات سربرا جی جوائی نے نواز شریف شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو حکومت چھوڑ کر پی ٹی آئی کو دینے کا مشورہ دے دیا کہا پی ٹی آئی بڑا گروپ ہے اسے حکومت دے دیں ہم نے جمہوریت بیچی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آقا بنائے ہیں ملک کو حاصل کرنے میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں اسٹابلشمنٹ کی بنائی پارلیمنٹ سے کب نکلنا ہے یا دھنستے چلے جانا ہے پی ٹی آئی کو جلسے کا حق دینے کی حمایت کرتا ہوں مبینہ انتخابی دھاندی پر مولانا نے میلین مارچ کا اعلان بھی کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما مذاکرات نہیں مقدمات سے نجات چاہتے ہیں ہم مذاکرات کر سکتے ہیں نجات نہیں دلا سکتے لیگی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا ردعمل تلال چودری نے کہا مذاکرات کے نام پر بلیک میل نہیں ہوں گے پی ٹی آئی مولا جھٹ اس لئے بنی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پاؤں پڑنا ہے رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل نے اس عملی فلور پر کہا پی ٹی آئی والے جیل پر حملہ کر کے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تمام جگہوں سے آپ ہی چیتے تو ان تمام سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں اور امیر المومنین لے آئیں وزیر اعلیٰ خیابر پر خونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے منعقات ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بات چیت کی گئی وزیر اعلیٰ کیپی نے بانی چیرمین کو صوبائی معاملات اور فیصلوں سے آگاہ کیا ادھر وزیر اعلیٰ خیابر پرخونخوا کی نہلی کے لیے درخواستوں پر آئے سماد کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو نوٹس چاری کر دیا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر سماد بھی آج ہوگی آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ترک بری پوچ کے کمانڈر جنرل کی ملاقات دو طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان دیشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک پوچ کی قربانیوں کو سراہا ترک بری پوچ کے کمانڈر شیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاپ کمیٹی سے بھی ملے ترکیہ کی بری اپاس کے کمانڈر کے لیے نشانہ امتیاز ملٹری کا احزاز صدر مملکہ تعاصف علی جرداری نے مہمان کو احزاز سے نوازا اراؤن پنڈی میں ڈاکوں کی فارنگ سے ڈالفن اہلکار شہید ایک شدید سخمی ہو گیا ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق ملجمان مبین اڈکیٹی کے بعد فرار ہوتے تو ڈالفن اہلکاروں نے پیچھا کیا ملجمان نے رش میں گاڑی چھوڑ کر فرار ہوتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی آج ہی پنجاب کا شہید ڈالفن اہلکار کو خراج عقیدت پیش گندم خریداری کا عمل شروع رہا ہونے پر کسانوں کا صبر چواب دے کیا پرشان حال کسانوں کا لاہور میں جی پیو کے قریب احتجاز متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ادھر حکومت کی جانب سے کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کا کسانوں سے اظہار ایک چہتی کا اعلان ویڈیا سے گفتگو میں کہا کسانوں کو پنجاب اسمبلی چونک میں احتجاز کے لیے نہیں آنے دیا گیا کسانوں پر تشدد کے خلاف جماعت اسلامی کا آج پورے ملک میں احتجاز کا اعلان حکومت نے اضافی چینی کی برامت کی اجازت دینے سے انکار نہیں کیا پاکستان شگر میلز اسوسییشن نے ایسی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ترجمان کا کہنا ہے وزارت سنت و پیداوار کے ساتھ ہونے والے حالیہ جلاسوں میں چینی کے سٹاکس اور ملکی ضروریات کے دادو شمار پر اتفاق ہوا ہے شگر برامت کرنے سے مطالق مصبت پیشفت ہوئی اس ہفتے میں شگر ایکسپورٹ پر حتمی حکومتی فیصلہ متوقع ہے ملک بھر میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لے لی کہیں برف باری کہیں بوندہ باندھی پنجاب کیپی کشمیر کلگت میں بھی بارش اور یالہ باری گلگت میں برف باری سے شہرائے کراکرم دو مقامات سے بند آپٹ آباد اور گرد نوحہ میں بھی برف باری شدید بارشوں سے ندینالوں میں تغیانی شاہکورٹ میں معاملات زندگی متاثر ادھر لاہور میں بھی بادل برس پڑے تھنڈی ہواں چلنے سے شہر کا موسم خوشکوار مدینہ منورہ میں عبر رحمت کھل کر برس پڑا گرد شمک اور تیز ہواں کے ساتھ مصلادھار بارش محصیر نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جنگ کر برسی کمبت خزرہ پر بارش کے روح پرور مناصر نمازیوں نے اللہ کی حضور دعائیں مانگی اور شکر ادا کیا مصلادھار بارش سہرائی وادیاں بارش کے پانی سے بھر گئیں سعودی محکمہ تعلیم نے جدہ مدینہ اور دیگر شہروں میں تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا اور نیو یارک میں بھی نتنے پہناووں کی بہار موڈلز نے ہیرے موتیوں سے جڑے خوبصورت ملبوسات کے ساتھ ریم پر جھلوے بکھیرے ملبوسات کی تراش خراش اور چمک دمک نے شائقین کے دل محلیے موسیقی